اسلام ناظرین آپ دیکھیں ویڈ سپیکس وہی ہوا جو سالوں سے نہیں دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بار پھر اسیلیا کے ہاتھوں وائٹ واش کا شکار ہو گئی اسیلیا کرکٹ ٹیم نے انتہائی برلین پرفارم گیا کھیل کے تینوں ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کو چاروں کھانے چھت کر ڈالا اسیلیا کرکٹ ٹیم کا کیا ریویو رہا اس سیریز کا اسیلیا نے کیا گین گیا اس سیریز سے اسیلیا کے کن پلیئرز کی پرفارمس بہت زیادہ نظر آئی اور اسیلیا نے کہاں کہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نٹ ڈھیلے کیے آج کریں گے اسی سب پر بار پاکستان کرکٹ ٹیم کے حلاف اسیلیا نے کھیل کے تینوں ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کیا وہ بیٹنگ ہو بالنگ ہو فیلڈنگ ہو ہر زگاہ اسیلیا کرکٹ ٹیم پاکستان سے مارک کا ہیڈ نظر آئی اور اسیلیا نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو وائٹ واش کیا دیکھیں ڈیٹ شوز کے اسیلیا کی کتنی ڈومیننس چل رہی ہے لاسٹ یر آپ دیکھ لیں انہوں نے ایشز کو ریٹین کیا انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ جیتی پھر انہوں نے ورلڈ کپ جیتا اور اگر ہم ٹیسٹ میں سپیسیفک بات ہو کے کریں تو یار ان کا ٹیسٹ کرکٹ پر فوکس ہے ان کا دیکھیں پوری مین سٹرنڈ سائیڈ ان کی کھیل رہی ہے اور وہ جیسے ان کی پرفارمس ہے وہ پرفارمس واقعی شو کرتی ہے کہ وہ واقعی ٹیسٹ چیمپینز ہیں کوئی ہوا میں کوئی ہوای فائر نہیں مارا ہوا تو ڈیٹ شوز کے اسیلیا کرکٹ ٹیم کی پرفارمس کس حد تک بہتر ہے کس حد تک اپر کلاس کی وہ انہوں نے پرفارمس شو گیا اسریلی رما کے بلیار تاریف کے لیے الفاظ ہی کم ہے جیسے اسیلیا نے پرفارم کیا ہے اوورال ان کا جا کے ٹیم دیکھیں آپ ان کے بلے بازو نے اچھا پرفارم دیا چیلنجنگ سیچویشنز دی پاکستان کو اگر بگٹس جلدی گئیں تو انہوں نے کور اپ کیا ان کے میڈل آرڈر نے آگے اور ان کی بالنگ نے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہلنے ہی نہیں دیا اگر ہم اس سیریز کو ایک ورڈ میں سے ڈسکرائب کریں تو وہ تھا پیٹ کمنز جو کہ اسیلیا کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے وہ منم سیریز رہے آؤٹ کلاس کرکے رگڑالا پاکستان کرکٹ ٹیم کو انہوں نے اپنی بولنگ سے بھی اور اپنی کپتانی سے بھی پیٹ کمنز دیکھیں اس سے لیا کہ از فاس بولر کیپٹین ہے اگر ہم پیچھلے 20-25 سال میں اسیلیا کرکٹ ٹیم کے کیپٹین وائز جا کے دیکھیں تو بیٹسمن زادہ کیپٹین اس سے لیا گئے لئے ٹیم پین، سٹیو سمیت، ریکی پونٹنگ، مایکل کرک، سٹیو وار لیکن پیٹ کمنز ایک ڈیفرنٹ انہوں نے سناریو پک کیا انہوں نے پیٹ کمنز کو کانفیدنس دیا اور لیٹسی پیٹ کمنز نے کس طرح اسیلیا کرکٹ ٹیم کو کھڑا گیا ان کو ایشز ریٹین کر کے دی ان کو ورلڈ ٹیس چیمپینشن جی تو آئی ہے اور دیکھیں لیڈ بائی در ایکزامپل ہے کہ وہ خود پرفارم کر رہا ہے تین میچز میں انہوں نے نائنٹین وکٹس نہیں ہے، تین فائی وکٹس ہال آئے، ایم سی جی کے میدان پر دس وکٹیں نہیں ہیں ایسی جی میں دیکھیں کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اور میر بارہ کا ایوریج ہے ان کا ڈیٹ شوز کے انہوں نے پاکستانی بیٹرز کو بلکل ہلا کے رکھاوا تھا اس بندے نے ان کی کمپلیٹ ڈومیننس تھی اور ان کی کپتانی سکل وائز دیکھیں کتنی بریلینٹ نظر آئی ڈیٹ شوز کے پیٹ کمینز ایک موڈرن ایرا گریٹ بنتے جا رہے ہیں اس لیے وہ ایک لیجنڈ کا رول اختیار کر جائیں گے جب وہ ریٹائر ہوں گے بریلینٹ پرفارم کر رہے ہیں وہ اس لیے اس لیے ریمارکیبل پرفارمس ہے ان کی یار ایک بندہ آپ کو اب دیکھیں نا جولز پلیئرز ڈیفکل فارمیٹ میں خود کو پروف کرواتے ہیں ہمارے پلیئر جو ٹیسٹ کرکٹ میں جا کے لیٹ جاتے ہیں ہمارے پلیئرز جن کو ٹیسٹ کرکٹ کا سٹیمنہ ہی نہیں میچ کر پا رہے وہ دیکھیں نا اسٹیلین ٹیسٹ کرکٹ کو ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں ان کی باقی فارمیٹس میں ورث بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں پیٹ کمینز آئی بیل میں ریسنلی بیس کروڑ میں بکے ہیں بیس کروڑ پاکستانی ساٹھ پینسٹ کروڑ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شو کرت ہے کہ انہوں نے ڈیفکل فارمنٹ میں پرفارم کیا اور ان کی ورث اب وائٹ بول میں بن رہی ہے جب آپ ڈیفکل فارمنٹ میں ان کو ٹرائ آٹ کریں گے اچھا پرفارم کریں گے تو آٹومیٹک آپ کا گراف دوسرے فارمنٹ میں اوپر چلا جاتا جائے گا نیتن لائن کو دیکھ لیا انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا آئی تنگ 13 وکٹس نہیں شاید یہ سیریز سپننرز کے لیے اتنی موٹیویٹی نظر نہیں آئی لیکن نیتن لائن نے پھر بھی ایک اچھا رول پلے کیا پانچ سو سے زائد انہوں نے اپنی وکٹس اچھیب کیوں اور اسٹیلیا کے ایک بڑے پرومیننٹ بولر ہیں کافی عرصے بعد کم بیک کیا ایشز میں وہ انجرڈ ہو گئے تھے لارڈ سریس میں تو اب انہوں نے کم بیک بھی کیا ہے اور کم بیک سیریز کو اچھی لائن فیسینیٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی بارہ مٹے نہیں اتہائی تنگ کیا پاکستان کے بیٹلز کو دیکھیں میٹر سٹیلیا پچھلے کچھ عرصے میں جیتنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو میٹر سٹیلیا کا بھی اس میں بہت زیادہ کروشل رول ہے اور یہ میٹر سٹیلیا کے بارے میں بھی یہ لائن برپور آتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سب سے لانگسٹ فارمیٹ میں پروف کیا ہے تو ان کی دیکھیں ورث ٹی ٹونٹی میں کیسے بڑھ گیا ہے آئی پیل میں وہ چوبیس کروڑ میں بھی گئے ڈیڈ شوز کے یار اگر آپ ٹیسٹ کیکٹ کو اچھا ریٹ کریں گے تو یہ آپ کا نام بنے گا دیکھیں ٹیسٹ کیکٹ اگر آپ تیس سال بعد بھی ہم دیکھیں پاکستان نے نینٹی نینٹی فائی میں اس سے لیے آپ کو ٹیسٹ میج میں رہا تھا آج بھی اس ٹیسٹ میج کو یاد کیا جاتا ہے ٹی ٹونٹی میں میجر لیگ آپ ہفتہ پہلے اٹھا کے دیکھ لینا تو شب بڑی کم مثالیں دی جاتی ہیں ٹی ٹونٹی کی اگر ہم مثال دیں گے بھی تو وہ دوزار دس کا جو سیمی فائنل تھا مائک اسی برزے صحیح دجمل اس کی مثال دے دیں گے یا پھر میتھیو ویڈ اور شاہین آفیری اس کی مثال دے دیں گے لیکن ٹیسٹ کیکٹ کی ایک جو مثال ہوتی ہے وہ سالو سالو چلتی ہے کہ یار اس میج میں ایک ہوا تھا کیونکہ ٹیسٹ کیکٹ میں آپ جب پرفارم کریں گے تو ہی آپ کا کیلیبر بنے گا تو ہی آپ کو وہ جو ایک پلیئر سٹینڈر کا گراف ہوتا ہے نا ادھر آپ جا کے پہنچیں گے اور اسیلین اس بات کو ہنڈر پرسن ریلائز کرتے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کیکٹ میں اپنے آپ کو پرفارم کر کے دکھایا ہے یہ مین لائک جوش ایسل ووڈ میچر سٹاک پیٹ کمینز یہ دیکھیں یہ دوزار پندرہ کے بھی ورلڈ کب میں تھے یہ آئی تنگ دوزار تھی کس کے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کب میں بھی اسیلیا کے ساتھ تھے پھر ٹیسٹ چیمپینشپ میں بھی ان کے ساتھ تھے پھر ٹی ٹوئی ورلڈ کب میں بھی ان کے ساتھ تھے دیکھیں ایک نیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کرنٹلی سسٹینڈ کر رہے ہیں ان کی پرفارمس نظر آ رہی ہے بیٹنگ بائ چلے جائیں تو آپ کو مچھل مارش نے 344 رنز بنا کے دیئے بریلینٹ ان کا گراف نظر آیا کچھ مچھل سٹاک پہ پاکستان کے پیلڈرز کی بھی بہت زیادہ مربانیا نظر آ رہی تھی جب مچھل سٹاک مچھل مارش مشکل میں نظر آتے تھے کیچ چھوڑ دیا ان کا اور انہوں نے رنز بنانا شروع کر دیئے 290 پلس رن سکور کی ہے انہوں نے ایک میل میں انہوں نے 96 بنائے تھے اور ایک میں 92 بار نروس 90ز کا شکار ہوئے مچھل مارش لے کے ان مچھل مارش کی پرفارمس دیکھیں ابھیسلی بہت اچھی رہی ہے اس سیریز میں اور وہ ڈیزر کرتے ہیں ابھیسلی اتنا اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے تو اپریسیشن تو ان کی بنتی ہے ڈیوڈ وارنر تھے ڈیوڈ وارنر نے 299 رن بنایا اور سیلیا کے لیے اس سیریز میں جو ایک ہی ہندرڈ بنا وہ ڈیوڈ وارنر نے بنایا انہوں نے پرت کے میدان پر 164 رن کی انہیں کیلی تھی ڈیوڈ وارنر کی یہ لاسٹ سیریز تھی ڈیوڈ وارنر نے اب ٹیسٹ کرکٹ کو گوڈبائی کہہ دیا بڑے برلینڈ انداز میں سیلین کرکٹ بورڈ نے سیلین فانس نے ان کو ڈیوڈ پیش کیا ان کے ہوم گراؤنڈ پر انہیں لاسٹ میسک لائے گا جس طرح ڈیوڈ نے ان کو سپورٹ دیا سٹینڈنگ اوویشن دی پاکستان کے ٹیم نے گارڈ آ فانر دیا دیکھیں ٹھیک ہے لوگ باتیں کہہ رہے ہیں نہیں دینا چاہیے تھا یہ وہ اور بھائی کیوں نہیں دینا چاہیے تھا ڈیوڈ وارنر ڈیسلوڈ دیس کے وہ یار ایک لیزنڈ ہے وہ اس نے کرکٹ کو سرف کیا اور پاکستان کرکٹین نے بہت اچھا نے دوسرے کو گفٹس ہوگی رہا دیئے ہیں ڈیوڈ کہ آپ کا پوزیٹیم جیسٹر جاتا ہے آپ پاکستان کے امبیسیڈر ہیں ہیر سگالی کا بھی کام جاتا ہے یا ہر مندہ لڑتا ہی رہے یار یہ کیا ہمارا میڈیا پتہ نہیں کیا چاہتا ہے ڈیوڈ وارنر اب ریٹائر ہو گئے ہم ڈیوڈ وارنر کو ہم ڈیٹیل آن ڈسکیشن کریں گے انشاءاللہ ان کی بائیوگرافی ہم ایک ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ دو چال لائنوں میں تو ڈیوڈ وارنر کو سمرائز کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے جسا سرف کیا ان کے جمس گننے پہ آ جائیں تو وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے اس اپٹریٹ پلیئر دن اسمان کوجا انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ایک نائچ میں انہوں نے نائنٹی رنز بنایا تھے اسمان کوجا بہت زیادہ خبروں میں بھی رہے بیکاوز وہ فلسطین کے والے سے ان کا جو ایک سٹانس تھا انہوں نے بہت زیادہ اس پر ویڈیوز بھی پروائیڈ کیے دیکھیں یہ بات ہے آئی سی سی کا ڈوگلہ ریمر روئیہ ہے کہ مسلمان کرکٹر کے ساتھ ان کا روئیہ کچھ اور ہے مہین علی کچھ کریں تو ان کا روئیہ کچھ اور ہے انڈین کرکٹ ٹیم ساری فوجیوں کی کیپس پہن جا جائے تو انکر بھئیہ کچھ اور ہے تو یہ بھی ڈبل سٹینڈرز نظر آتے ہیں لیکن دیکھیں اوورال جو میں کہنا چاہتا ہوں اسیلین کرکٹ ٹیم نے انتہائی بریلینٹ پرپورم گیا اسیلیا کی پرفارمنس انتہائی بریلینٹ رہی اسیلیا ڈیزرگ کرتا تھا یہ سیریز جیتنا انہوں نے پاکستان سے ہر مومنٹ میں وہ اہیڈ رہے نو ڈاوٹ اسیلین کرکٹ ٹیم کوئی اننگ سے ماز نہیں جیتنا ہے انہوں نے اس سیریز میں بنا پائے لیکن پھر بھی انہوں نے تین میچز جیتے اپنا انہوں نے پوائنٹ سٹیبل چیمپنس چیمپنشپ میں امپروف کی ہیں تو اسیلین کرکٹ ٹیم کا دیکھیں اب دو سٹینڈیز کے محساب میچز ہیں تو وہ بھی ہلوہ ہی ثابت ہوگی سٹینڈیز کرکٹ ٹیم تو کوئی ٹیسٹ کے کرن میں مجھے نہیں لگتا ایک بے جان سا گھوڑا ہی ثابت ہوگا اسیلیا انہیں چپا جائے گا اگرہ خیال ہے تو اسیلین کرکٹ ٹیم بہت زیادہ ٹپ نظر آئی ہے اس سیریز میں بہت بلین پرفارمنس نظر آئی پاکستان کے لئے تو جی دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں دعائے بہتری ہی کر سکتے ہیں پاکستان ڈیم میں انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے تب تک کے لئے اعلانہ کے بعد دوہو میں آن رکھے گا پاکستان زندہ باد کشمیر پاہ